دوستو آپ کسی ایسے شخص کی تعلاش کر رہے جو آپ کی زندگی بزل سکتا ہے تو آپ خود کے چہرے کو اینے میں دیکھ لیں ایک دپا ایک کاروباری آدمی جو تعمیراتی کاموں میں بڑے بڑے پراجیکٹ کیٹے کی لیا کرتا تھا اس کے پاس ایک بھوڑا کام کرتا تھا جو بہت ہی پرانے اور ابتدائی دور کا وفادار ملازم تھا بہت عرصے تک کام کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ آپ ریٹائرمنٹ لے لیا جائے اور وقائے زندگی سکون سے گزاری جائے اس نے اپنے مالک سے کہا کہ میں ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہوں مالک نے کہا جو تمہاری خواہش ہے ہم اسے پورا کریں گے لیکن جانے سے پہلے میری ایک خواہش ہے جو تم کو پورا کرنے ہوگی بڑے نے پوچھا آپ کی خواہش کیا ہے اس نے کہا کہ ایک بلڈنگ کی تعمیر کروانے میں اس نے نہ چاہتے ہوئے ہا کر دی اور چھ مہینے تک کام کرتا رہا جب بلڈنگ مکمل ہوئی تو بڑے نے اس کی چابی مالک کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں مالک نے بڑے کے ہاتھ میں چابی رکھتے ہوئے کہا کہ یہ میری طرف سے تمہارے لئے توفہ بڑا بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا کاش مجھے پہلے پتا ہوتا کہ یہ میرا گھر ہے تو میں اسے بہترین انداز میں اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ بناتا لیکن میں نے اسے بے دلی کے ساتھ بنایا تو میرے دوستو خدا نے ہمیں جو صلاحیتیں دیئے ہمیں ان کا بڑپور استعمال کرنا چاہیے اس کی بدولت ایک ایک لمحہ ایک ایک دن ہمارے لئے خوشی لے کر آئے گا دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک جو کہتے کہ اگر ہمارے پاس کچھ ہوگا تو ہم کچھ کریں گے اور پھر ہم کچھ بن جائیں گے دوسرے ایسے جو کہتے کہ پہلے ہم کچھ بن جائے یعنی اپنے آپ کو بدلے اپنے صلاحیتوں کو بدلے اپنے قابلیت کو نکاریں اور اپنے خامیوں کو دور کریں جب ہم کچھ بن جائیں گے تو پھر عملی زندگی میں اپنے صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیں گے اور اپنے خواہشات کو بھی پورا کر لیں گے مثال کے طور پر اگر کوئی اچھا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو پہلے وہ اچھا ڈاکٹر بننے کے لئے کسی اسپطال یا کلینک پر اپنا پرائز اچھے سے انجام دیں بعد میں وہ گزارنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنا ہسپطال یا کلینک بنا سکتا ہے یہی فلوسفی دنیا کے کامیاب لوگوں کی کامیابی کی کنجی ہے اس کی برعکس اگر کوئی اپنا کلینک بنا لے اور اس پر پریکٹس شروع کر دے وہ آخر میں مریضوں پر تجربہ کرتے کرتے وہ ایک اچھا ڈاکٹر بن جائے گا لیکن یہ فلوسفی صحیح نہیں ہے اسی طریقے سے وہ کامیابی سے دور ہوتا جائے گا تو میرے دوستوں آخر میں میں اتنا ہی کہوں گا کہ اپنے صلاحیتوں کو پہچاننے اور ایک ایک لمحے کو حضرت خلق اور کامیابی کے لیے استعمال کیجئے شکریہ